نعرِ تقبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علیمان نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سیداد دشمنہ تلانت پاک مخدومہ دیاں قاتلہ تلانت پاک سیداد دشمنہ تلانت اکھا بند کر کے سر چکا کے پاک مخدومہ دی عزمت بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد و عجل فرداد لیڑا پیچھے بیٹھ ہوئی تھی اگیا جو بالکل مقتصر پڑھا نہیں اگیا ویڈی دو دو قدم اگیا جو ذکر امام حسین باد ساتھ بنیانا موت آج نہیں نا کسی بڑے ذاکر دا موت آج ہے بلکہ پوری کائنات موت آج حسین ابن علی دی اگیا ویڈی آج تلوات سے پڑھ دی نظر اللہ نے آج حسین اتھیک گیا ویچان کر جولی چاہ کے دعا مگدہ پیان جس ایک قدم یہ گیا ویڈی کوشش کی تھی پتر رسول سنتا جلدی اسنوں اپنے روزے تے بھلا ہوئی اجازت باوجی سب تو پہلا دعا ہے میرا پاک مالک اس پاک ملسے ازانوں اپنی بارگاہ ویچ کبول تمردور فرماؤں بانی آندہ کرتے ہیں نجات سنتے تلو رہے زاکرین ازانوں دی بڑھائی لنگل نیاز میں حقیقتی نوکری مالک اپنی بارگاہ ویچ کبول تمردور فرماؤں آمین سارے آکے آمین آکرنار دعاوں متجاب ہونی گا بات سجی صدقہ جناب سجاد بات سادی پاک نالیندہ اس نالیندہ جد نال مس ہو کے کربلا دی بنجر زمین مغلہ بڑھ گئی میرا مالک جڑے بیمارن اس پاک ذکر تصدقہ شفائی کاملا تا فرما کروڑ دعا ما دیکھ کو دعا مریے حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دیماشر دا ہوئے حد سمگنہ گارا دا ہوئے دامن پنیہ دبارا دا ہوئے میرا مالک لیوائی حمد سایہ نصیب فرماؤں سلوات اکو پڑھو تبا جماعت پڑھ لو لہوما سلی اللہ اجازت پاک سو میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا میں آگے گزارش کیتی ہلس کیتی جڑے بیٹھے ہو میرے واسطے توسی ہی لکھانا میرے ماں ساڑا ایمان ہے ساڑا عقیدہ ہے جو جنہ نظی کرے بعد سا آم مجلس وچ موجود ہیں تیرے سول دے پتر دے موجودگی وچ کسے بندے دیو دیوہر دیوڑی لوڑی کھوڑی نہیں میرے تو بعد میرے باوہ جی بہت ہی کمال جیڑے بندے باہر گئے ہیں جیسٹم باوہ جی گھرونے دے سارے بندے اندر آ جانے دے تو جیڑے توسی بیٹھے ہو توسا توجہو میرے لپاس رکھیں میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا دوجی سطر پاڑ کے میں چیک کا لانا ہے جو میں نے کتنا پڑھنا چاہی دے میں نے کئی نہیں دہ پڑھنا چاہی دے میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا پہلے بندے تو لائے کیوں ساکری حلالی مولی تکوی میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا جس کی ایک زرب افضل تمام سجدوں سے دل لاکھی دے بولی میرے نام میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا جس کی ایک زرب افضل تمام سجدوں سے پھر سنو میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا جس کی ایک زرب افضل تمام سجدوں سے چوتی سطر پڑھنی ہے میں پتہ لاکھ جانے وہاں کیڑے بندے دا تیان میرے لے پاس سے تکیڑے بندے دا تیان اس پاس سے وہاں کتنے بندے اٹھ ہیں تکتنے بیگ ہیں میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا بھائی جان بابا جی میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا ہو جس کی ایک ضرب افضل تمام سجدوں سے علی کا بغض ہے دل میں تو پھر نماز نہ پاڑ کیوں خدا کو غرض نہیں حرام سجدوں سے بندہ آؤ بولے جیدہ بولن ایک نعرہ سناؤں امیر دے نہ آگا اے مات کرے ایک کچھ نہیں ہے میں بابا جی پڑھنا بھی بابا جی انہوں محول بنا کر پڑھنا ہے تو اسے دعا کرنا ہے تو محول بننا ہے ایک سلوات سارے ذرات میں لگتی محول کا دیس آدھی بار بھی بان جائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے ابتداد امیر کا سلوات ایک کوشش کرو جی سلوات پڑھ لوں تو میں قصیدہ سوئے ہیدر کی محبت کیا کوشش کرو یہ قصیدی ہے یہ سلوات پڑھ لوں قصیدہ پڑھنا ہے امیر ممکنات علی بات ساری عظمت اوہ حیدر کی اے دو بیکنہ میرے لپاس ہے نہیں جان حیدر کی حیدر کی محبت کے آگے ہے حیدر کی محبت کے آگے ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر ایدر کی محبت کے آگے ہے پیار پرانا لگتا ہے ایدر کی محبت میں موت میں بیٹھا بھئی ایک تھو ایک تھو موت میں بڑا سونہ پہ سون دیو ایدر کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے ہر پیار پرانا لگتا ہے ایدر کی محبت کے آگے ہر پیار پرانا لگتا ہے ایدر کو خدا میں کہہ دو مگر ایدر کو خدا میں کہہ دو مگر ایدر کو خدا میں کہہ دو مگر میار پرانا لگتا ہے بس مکمل ہو گئے میرے حصے دا فضائل فضائل جتنا مرضی یہ پڑھ لگیے سمندر بہادے بھی یہ فضائل دے مگر گیڑی بی بی شام تو ترک کے آگئی ہے وہ تو دل دی حسرت ہے مسائل قدیبی یہ نہ سنے یہ نہ سوچے جو کون پڑھتا پی ہے یہ دیکھیں کرو جو کیا پڑھتا پی ہے غریبان دے گام میں جو امیر بھنک نہ بھنی غریبان دے گام میں جو غریب بھنک بیٹھا کر آنج تا آئی تے حیس واسچی آنج آوی تے بھامی نا آوی غریبان دے دکھا میں جھائے ضرور کریں کیوں جیڑی بی بی شام تو ترک کے آگئی ہے تینوں تمنوں دعا دیکھے جاوے لیڑی جیڑی جہاد کوئی تھے مائی کو پاند پڑھتا یا سیدہ آوی تہو غارت تھکی آئی آنڈٹھیاں کیا کھے تھکی آئی آنڈٹھیاں جنگلان دی بہت تو حید تبا شادا دی ہے یہ داخل اپنی مقتل میں چو سون کے آدھانے یا سیدہ آئی 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 تہو بھار سکتا دی یا سیدہ آئی 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 آگھے ناپکے ساغ بھرا دی علی دی دیا دی یہ ہونے کھو لکھیاں نالے ویک گھتابت وہ بازار چھ آو نہ دی آخری باندھو بھئی ایک آنسو بھی حیرات ماندھو بھئی یا سجدہ سجدہ رائے بانار بددہ رائے بدماش چوپ کر کے کھلو تیر ایباز دی مرشدہ دی تو چوپ کر کے سون سنے بڑی دیر دے بعد ایک علی دی علی دی نا دی علی پڑھ کے قدم بازار جو رکھے جو ایک کمینہ اعلان کر گیاں دے پتھر مارو علی دیاں دیاں بازار جا گیاں او ماتھو یو عرک اعلان سنے جو میں شپیر سندار دی چار سال دی دی سنے جو کہنے سنے اپنی جاتھ اٹھی ہے پوپی دے کو لائیے آکے دے پوپی امام دسا اے راش ملار دہ کیوں ماد گئے بھیڑ بادار دی کیوں ماد گئے پوپی امام دسا اے بادواز جو گھٹھیوں ملار دہ کیوں ماد گئے او ماتھو یو عرک اعلی دی دیاں اپنی دی دے سلت جو کیے دی نوہاں دنا لائے دی دے سرچوں میں بیبیاں دیاں کیوں میں گناب وال وال آکے پوچھ دیاں اے اگ میں کدی شام چھ آئیاں اعلی دی دیا دی جن میں میں بھولیاں بازار آبے چھے جن لین نہ کہہ دیاں تھی نیتے ہاتھ مار گیا یوسف زین تو لائے ایک منہ دے توڑ ساتھ اکیڑا کام کیتے ہیں ایک منہ سجاد پاس حسین اس کی یاد پتر حسین دے میں لائے بڑا دور شباب دلا کے کمنہ سجاد کی یاد میں تولی ایک جگرل اکبر دا باؤں کا سانگتے کمنہ کے ہاتھ ماردے حسین دے میں لائے بڑا دور شباب یاد سیدہ آدھو آدھو